رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگیاں اس کی اتی دکتی مثال ہیں موٹاپا کئی بیماریوں کی جڑ ہے مطلب ڈائیٹ کا صحیح نہیں ہونے سے موٹاپا ہوتا ہے موٹاپا کئی بیماریوں کی عدر کی جڑ ہے اور سستی اور کائلی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے سستی اور کائلی دیکھیں آپ جو انسان بہت موٹا ہوتا ہے سست اور کائل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک اہم وجہ ہے میں نہیں کہنا ہوں کہ کچھ موٹے بہت ایکٹیو ہے ایک آدمی کو لے کے ایکزامپل سے آپ پوروں کو نہیں تول سکتے بلکہ جنرل سینس میں ہم بات کر رہے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے مطلب صحابہ موٹے نہیں تھے سب سے بہتر زمانہ ہمارا ہے پھر اس کے بعد کا اس کے بعد لیکن اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے خیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ہے لوگوں کا موٹا ہو جانا یہ اکثریت کا موٹا ہو جانا اکثریت کا موٹا ہونا یہ خیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی ہے لیکن اب آپ کسی موٹے انسان کو دیکھیں مطلب خیامت سے پہلے کام اتنا کم ہوں گا زیادہ اور موٹے ہوتے جائیں گے لیکن اسلام نے موٹا پہ کو پیسند نہیں کیا یاد رکھی خیامت کی نشانی اچھے اور بری نہیں ہوتی وہ نشانی پہچان ہے جیسے آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی جا رہے ہیں تو وہ جو سٹونز آتے ہیں مائل سٹونز ایک کلومیٹر باقی ہے دو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹی کتنی دور ہے لیکن وہ اچھے اور برا نہیں ہوتا ہے علامتیں خیامت اچھے اور بری نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ علامت ہیں کچھ علامت اچھی بھی ہے کچھ بری بھی یاد رکھی اسی طرح امام شعفی رحمہ اللہ